اسلام علیکم انڈیا میں جی ٹوئنٹی کی بیٹھک جاری ہے سارے ممالک کے سربران وہاں جمع ہیں پاکستان کے طرف آئیں تو ڈالر کی قیمت تین سو بیس سے اوپر جا چکی ہے چینی کی قیمت تقریباً دو سو کے قریب جا چکی ہے پیٹرولیم کی مسنوات کی قیمت ہو بجلی کی قیمت ہو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں بیرزگاری بڑھ چکی ہے لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں اور انصاف کے نظام کا یہ حال ہے کہ آج بھی عمران خان کے کیس کے جج غائب رہے اور شہید عشق شریف کو انصاف ملنے کے بجائے ان کی بیوہ کے لئے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے گئے یہ خبریں آپ کو مینسٹریم میڈیا نہیں دے رہا آپ کو ملی ہے سوشل میڈیا سے مایوسی ہوئی ہوتی ہے نا مجھے بھی ہوئی پھر اسی مایوسی کے عالم میں کچھ میرے دماغ میں کچھ ایسی ونڈوز اوپن ہیں پہلی ونڈو میں میں نے دیکھا کہ تیبہ راجہ ہیں سینم جعوید ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں آلیہ حمزہ ہیں سمیہ ہیں خدیجہ شاہ ہیں کئی مہینوں سے قید میں ہیں کسی کے کوئی گھر کی واحد کفیل ہیں کسی کے چھوٹے بچے ہیں کوئی کینسر سروائیور ہیں صرف ایک ان سے درخواست ہے جو اہل اقتدار ہے نا ایک درخواست ہے کہ آپ یا وعدہ ماف گواہ بن جائیں یا آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں آپ گھر چری جائیں گے لیکن وہ سنف اہن بنی رہی ہیں پھر ایک اور ونڈو اوپن ہوتی ہے اجاز چودری صاحب ہیں میام میامو درشید صاحب ہیں عمر چیما صاحب ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہیں لیکن وہ مرد کے بچے بنے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جھوٹی پریس کانفرنس نہیں کریں گے پھر ایک اور ونڈو اوپن ہوتی ہے بہاول نگر کے شوکت علی لالیکہ صاحب دل کے مریض کئی مہینوں تک مختلف جگہوں پر چھپتے پھرتے رہے صرف یہی کا ان کو اڈر تھا کہ اقواہ کیے جائیں گے اور ان کے آزا کے ساتھ ہیوی ویٹس پاندے جائیں گے اور ان کو مجبور کیا جائے گا ان کو دمکی دی جائے گی کہ تمہاری بیگمات کی تصفیریں بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالیں گے نہیں تو وادم آف گواہ بن جاؤ نہیں تو جھوٹی گواہی دے دو نہیں تو پریس کانفرنس کر دو اس سے بچنے کے لئے کبھی کہاں چھپے کبھی کہاں چھپے آخری جھوٹی کانا تھا وہاں پتہ کوئی مخبری ہو گئی وہاں سے چھپنے کے لئے وہاں سے کہیں اور جانے کے لئے گھر سے نکلے اور ایکسیڈنٹ میں اللہ تعالیٰ کو جان دے دی لیکن گیون نہیں کیا پھر ایک اور وینڈو اپن ہوتی ہے صرف پاکستان کا نہیں سیل میں قیاد ہے بارش ہوتی ہے سیل جو ہے وہ پورا بھیج جاتا ہے میٹرس استعمال کرنے کی قابل نہیں رہتا اس کو مجبور کیا جا رہا ہے صرف تین سال کے لئے ملک سے باہر چلے جاؤں اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے عوام کے لئے اپنے لوگوں کے لئے حقیقی آزادی کا جھو سفر شروع کیا ہے میں اس سے گیوپ نہیں کروں گا میں اپنے لوگوں کو چھوٹ کر نہیں جاؤں گا یہ میرے لوگ ہیں ایک اور ونڈو اپن ہوتی ہے مراد سعید ہیں حماد ازہر ہیں میان اسلام اقبال ہیں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں گھروں پر چھاپے تو روز کا معمول ہے اب ان کے اساسوں پر بھی ایف آئی اے جو ہے وہ نظر جمعائے بیٹھی ہے مگر گیوپ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر ایک اور ونڈو اپن ہوتی ہے ایک مائک کے ساتھ ایک شخص ہے جو کبھی آپ کو کسی گلی میں نظر آتا ہے کسی سرک پہ نظر آتا ہے کسی ٹھیلے والے کے پاس کسی بائک والے کے پاس کسی دکاندار کے پاس کئی امیر کہیں غریب کسی کے پاس پہ نظر آتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اگلی بار ووٹ کس کو دیں گے وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ جیل میں بھی بیٹھا ہو ہمارا لیڈر امران خان ہے ہمارا ووٹ اسی کے لیے ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس ملک میں ایسے سین ایسی ونڈوز آپ نے پہلے کھلتی دیکھی نہیں دیکھی نا انگلیش کے ایک ٹرم ہے بلیسنگ ان ڈسکائز جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے آپ کو مصیبت نظر آ رہی ہے لیکن اصل میں وہ مصیبت کے پیچھے جو ہے نعمت چھپی ہے نعمت یہ ہے کہ امران خان نے ہماری جو ٹریننگ ہے نا ہماری سیاسی شعور کی ٹریننگ یا ہماری حقوق کی ٹریننگ وہ تو امران خان نے پچھلے تیس سالوں سے کی ہے لیکن جو ہمارے اندر سرائیت کیا نا وہ اور یوں سمجھیں کہ ایک پوری قوم کے طور پہ جو ہمارے اندر یہ شعور کی جو شما روشن ہوئی ہے نا وہ ہمیں صحیح معنوں میں نظر آئی ہے پچھلے سولہ ماہ میں ہم نے تو یہاں پہ یہ دیکھا کہ جب حکومتیں جاتی تھی تو مٹھائیاں بٹھتی تھی ہم نے تو یہ دیکھا کہ جن کو شہانہ جیلیں دی گئیں اور ان کے صحیح کے کرپشن کے عربوں کی کرپشن کے کیسز تھے وہ ہفتے کے اندر اندر یا تو سعودی عرب بھاگ گئے یا پھر لندن بھاگ گئے یہاں تو لوگ حکومتیں کر کے بغیر کسی کیسز کے بھی لندن بھاگ گئے یہ ہم نے کب دیکھا تھا کہ وہ شخص جس پر چھوٹے اتنے فضول قسم کے کیسز بنا دیے گئے لیکن وہ نہیں بھاگتا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تین سال کے لئے ملک سے چلا جا وہ نہیں بھاگتا تو یہ ونڈوز یہ سیناریوز یہ شعور کی جو روشنی ہے یہ ہم نے کب دیکھی تھی تو جہاں مایوسی ہوتی ہے وہاں سے ہی یہ روشنی کے کرن بھی پھوٹ رہی ہے اور یہ روشنی کے کرن کے جو یہ جو عمران خان کی ٹریننگ ہے یہ اس کا اپھل ہے اور یہ جو آپ اور میں ہم اپنا چھوٹا چھوٹا کہیں کوئی سوشل میڈیا پہ ہم تو خیر سوشل میڈیا پہ ہی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں جو لوگ ہمارے اصل وارئر جو بہت سارے گمنام لوگ جو پاکستان میں بیٹھے جو جیلوں میں بھی ہیں جو گھروں میں بھی ہیں جو چھپے ہوئے بھی ہیں جو اس طرح سے جو ثابت قدمی سے یہ جو لگائی لڑ رہے ہیں آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم ہار گئے آپ ہرگز ہرگز مت سمجھیں کہ ہم ہار گئے آپ کو بتا ہارا وہ کون ہے ہارے دے لوگ وہ لوگ ہیں جو ہماری ایمان کی اور ہماری ثابت قدمی کی طاقت سے اتنی بخلا گئے ہیں کہ ایسے ایسے پلے جیسے ورڈ یوز کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ورڈ کوئی ایسے یوز کر لیتا ہے جب وہ آپ سے خوف زدہ ہو جاتا آپ کی ثابت قدمی سے آپ کے شعور سے جب کوئی خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ ایسے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں تو اس ثابت قدمی پہ اس شعور پہ فتح کا جشن منائیں اور اسی طرح کھڑے رہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو جیت ہے وہ حق کی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے شکریہ